اس ویڈیو میں ہم ٹیبل کرنے والے ہیں تو سٹارٹ کے نظر پہلے میں آپ کو ایک اگزمپل دکھاتا ہوں یہ ویب سائیڈ ہے بائننس کی یہاں پہ ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ ساری پرائزنگ شو کراتے ہیں اس کو میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں یہاں پہ یہ ٹیبل بن ہے یہاں پہ آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئن کا نیم ہے پھر پرائز ہے پھر ٹوانٹی فور ایکسچینڈ پھر والیم یہ سارا یہاں پہ لکھا ہوا تو آپ کچھ اسی طرح کا ہی یہ استعمال کرتے ہیں اسی کام کے لیے میں ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ویب سائیڈ ہے یہاں پہ آکے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بھی ایک ٹیبل بنا ہوا جس کے اندر نیم دیا کمانڈ دیا اور ایوری ون یہاں پہ دیا ہوا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ ہے کیا یہ ٹیگ کونسی اس میں یوز کرنا ہے بٹ کوئن کی پرائز ہی اور یہاں آگے نیچے دیکھ رہے ہوں کہ یہ 54 ملین اس کا وولیم ہے اس طرح نہیں بٹ کوئن ہے 34,000 ڈالر پھر 47,000 ڈالر پھر اسے اس طرح سے کر کے اس کا ڈیٹا پڑھیں گے سیم اس کے لیے بھی تو اس کو آپ کہتے ہیں روز تو اس کے لیے آپ یوز کرتے ہیں ٹی آر کا ٹیبل کے اندر ٹی آر تو سب سے پہلا جو ہے ٹی آر یہ بھی ٹی آر ہے یہ بھی ٹی آر ہے یہ بھی ٹی آر ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ٹی آر ہیں یعنی کہ یہ ٹیبل روز ہیں پھر اس کے اندر آتا ہے ٹیبل ڈیٹا اور ٹیبل ہیڈر اب ہیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں نیم ہے پرائزہ 24 اور ایکسٹین 24 اور وولیم ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا آپ کا ہیڈر بتانے کے لیے کہ یہ ہے کیا اب جو آپ کا ڈیٹا آتا ہے وہ ہوتا ہے ٹی ڈی سے شروع ہوتا ہے اور یہ سارا نیچے ٹی ڈی میں یعنی کہ ہم نے ڈیٹا دیا ہے جو ہیڈر ہے آپ کا یہ آپ بیچ میں بھی کئی بنا سکتے ہیں ویسے میں نے کبھی اس کو ٹیسٹ نہیں کیا لیکن آپ اگر کرنا چاہتے ہو یہ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ٹیبل ہیڈر جو ہے یہ ہم ایک ہی دفعہ دیتے ہیں یعنی کہ ایکسپلین کرنے کے لیے اس کے بعد باقی نیچے سارا ڈیٹا آتا ہے آپ لوپ چلا کے بھی سارا دکھا سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا تھا ٹیبل ہم یہاں پہ ٹیبل سی سمپل لکھیں تو یہاں پہ یہ پن کیا چاہتے ہیں اس کا اٹریبیوٹ کیونہ ہی ہو تو باقی ہے کہ اس میں آپ کلاس ڈی ایٹ کر سکتے ہیں اور سٹائلنگ ایٹ کریں گے سٹائل میں ابھی یہ کر کے دکھاؤں گا دو چارہ آپ کو کچھ چیز سمجھانے کے لیے تھوڑا سٹائل اس پہ دو اپلائی کروں گا صرف ٹیبل آگئے اور پھر ہر جو میں نے بتایا آپ کو ہر چیز ٹیبل رو ہوتی ہے تو ٹی آر ٹیبل رو کے لیے اور اب ہمیں سب سے پہلا چاہیے ٹیبل ہیڈر ٹیبل ہیڈر آپ لیں گے ٹی ایٹ سے اب ہم نے ایکسپلین کرنا ہے کہ ہماری ہے کہ نیم ہے رول نمبر ہے اور کلاس ہوگی یا پھر جتنے مرضی آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے نمبر والا جو رو ہوگی وہ ہمارا ٹیبل ہیڈر ہوگا ہم بتانے کہ ہم نیچے کون سا ڈیٹا دینا چاہ رہے ہیں تو ٹی ایچ چاہے گا ٹیبل ہیڈر یہاں پر میں آپ کو ٹرک بتا دوں مجھے چاہیے ٹین تو میں لکھوں گا ٹی ایچ سٹار ڈال کے سٹیری کو ٹھری ڈائی اینٹر کروں گا تو یہ میرے لئے ٹین جنریٹ کر دے گا ایک ٹیپ تھی جو آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلا آگئے نیم پھر آجاتا ہے رول نمبر پھر آجاتا ہے کلاس ٹھیک ہے سیف کریں گے تو یہ اس طرح سے بن کے آجے گا اور آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ یہ بولڈ ہوگا تھوڑا سا ٹھیک ہے باقی آپ سٹائلنگ وغیرہ اس کے چینج کرنا چاہے کر سکتے ہیں اب میں آکے اس کے اندر ڈیٹا لکھوں گا جیسے آپ نے دیکھا تھا نیچے سارا ڈیٹا لکھا ہوا تھا تو آپ ٹی آر ٹی آر لکھیں گے یعنی کہ اور روزم برانا چاہ رہے ہیں اب ہمارا یہاں ڈیٹا ہوں گے تو میں اپنا لکھوں گا ٹی ڈی ٹی بل ڈیٹا دینے کے لئے ٹی ڈی یوز کریں پہلا نیم ہوگا دوسرا رول نمبر اور تیسرا کلاس پہلا رول نمبر یہاں پہلا میں نیم لکھتا ہوں ایمر پھر اس کے بعد تین دفعہ اور ٹوئنٹی ٹو سیف کریں گے تو یہ اس طرح آگیا اب آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی یہ سارا ساتھ مکس ہوا ہے تو اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے میں یہاں سٹائلنگ کر دیتا ہوں تو سٹائل کا ٹریبیوٹ ایڈ کریں اور ویٹھ کر دیں ہنڈر پرسنٹ تو اس طرح ایڈجسٹ ہو جائے گا لیکن ابھی بھی یہ اس کے نیچے ہونا چاہیے نام کے تو آپ یہاں لکھ کرتے ہیں ٹیکسٹ لائن سینٹر اس طریقے سے ہو گیا اب یہ ہمارا ڈیٹ آر ہے ٹی آر کے تھرو اور اگر آپ اس کو بار بار لکھ دیں تو یہ پوپیلیٹ ہو جائے گا آپ کا ٹیبل یعنی کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے کر کے آپ ٹیبل یوز کریں گے اب میں ایک اور چیز آخری ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ کا یہاں پہ ایک اور ہے ٹی آر ٹیبل ہیڈر ایک اور ہے آپ کا تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایڈ آگیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیڈر کے نمبر زیادہ ہیں یہ کم ہے یہ تین دفعہ ہیڈر چار ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ آکے جہاں پہ ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ بھی ساتھ اس کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا اس کی ایجر ٹونٹی فائف ٹھیک ہے سیف کریں گے تو یہ اس طریقے سے آجئے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ باقی نہیں ہے تو یہاں پہ ان کا چوتھے نمبر والا نہیں آرہا باقی یہ ہے کہ جس کا فورت نمبر والا ہے یہاں پہ ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پہ شو جائے گا اور جس کے جس ٹی آر کے ساتھ ہوگا اس ٹی آر کے ساتھ شو جائے گا اب ایک اور چیز میرے کسی ویڈیو پہ کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے ٹی آر کو پی ایچ پی کے طرح کیسے کیے تو پی ایچ پی کے طرح میں نے یوں کیا تھا کہ ڈیٹا جو ہے وہ فیچ کیا تھا اس کے اندر اور لوپ کے اندر ٹی آر کو شو کر رہا تھا تو وہ سارا ڈیٹا جو ڈیٹا بیس کے اندر تھا وہ یہاں پہ لکھایا گیا تھا لوپ کے تھو بار بار چل گیا تھا تو اس طریقے سے یوز کیا تھا اس کو جب ایک کو کراتے ہیں تو آپ نے یہ پورا لوپ کے اندر ایٹ کرنا ہوتا ہے پھر ڈیٹا شو ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ طریقہ تھا اس طریقے سے آپ ٹیبل کو یوز کریں گے اس کا سب سے زیادہ استعمال ایڈمن پینلز کے اندر ہوتا ہے